تو میں نے کیسے منانا تھا پورا ملک بھوک ننگ جہالت باپ بچیاں بیچ رہے ہیں باپ اپنے بچے کوئے میں پھینک کے خودکشیاں کر رہے ہیں پورا ملک بھوک ننگ جہالت کرزوں کی دلدل میں دھسا ہے مجھے افسوس ہے میں صفے ماتم پہ بیٹھ کے ایک میچ جیتنے کا ان کو سیلیبریٹ نہیں کر سکتا تو آپ نے دیکھا کمر چیما کا ویڈیو کمر چیما کو تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کمر چیما کس طریقے کے پرانی ہے کمر چیما کسی دوسرے پلیٹ فارم پہ بیٹھ کر بھارت کو لے کر تیسرے طریقے کی بات کرتے ہیں اور اپنے نیوٹرل پلیٹ فارم پر جب آتے ہیں تو پھر مجھے دار طریقے کی بات کرتے ہیں تو دوستو ماملہ کچھ ایسا ہے کہ شیخ رشید نے جو کل پاکستان جیتا ہے پاکستان کی جیت کو اسلام کی جیت بتا دیا ہے گئیز مجھے بلکل دکھ نہیں ہے بھارت تھا رہا پاکستان جیتا میچ ہے میچ میں ہوتا ہے یہ سب اور نائنٹیز میں تو نائنٹیز کا جب تھا تو مطلب چھوڑا تھا تبکہ تو یاد نہیں ہے جب اپنے جو چاچا بغیرہ ہے بھئیہ بغیرہ سے پوچھو آپ تو وہ بتاتے ہیں کہ بھائی بھاکستان تو اس ٹائنگ پہ مطلب بھارت کو اتنا ہراتا تھا بھارت کو سری لنکا ہراتا تھا ہر ٹیم ہراتی تھی بھارت کو بہت کم جیتا تھا بھارت تو بھائی میچ ہے کبھی بھی کوئی ٹیم جیت سکتی کوئی ٹیم ہار سکتی اس میں کیا لیکن دکھ ہوا بھارت میں جس طریقے سے پاکستان کی جیت پر سیلیبریشن کیا گیا اور آج سوشل میڈیا ہے سب کچھ آپ کے سامنے ہے کچھ سا ویڈیو آ جاتے ہیں سکرین شوٹ لے لیتے ہیں سٹوری کے کلپ بنا لیتے ہیں ریکارڈنگ کر لیتے ہیں سب کچھ سامنے تو وہ چیز تھوڑا سا ہٹ کی باقی پاکستان جیتا وہ اچھا کھیلے جیتے بھائی کیوں نہیں جیتیں گے وہ اچھا کھیلے آپ نے دیکھا کہ مطلب ہر فیلم انہوں نے اچھا کھیلے بھارت کوئی پھرڑی ڈیم نہیں ہے گھڑی ڈیم نہیں ہے بھارت کے پاس بھی چار میچ بچے ہوئے امید کرتے پراتنا کرتے بھارت اگلے چار میچوں میں چاروں جیتے پھر اس کے بعد دو جیتنا ہے اور کپ ہمارا ایسا بھی ہو سکتا ہے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان پر سالے میں جیتے کپ اس کا یا آسٹریلیا جیتے ہیں انگلینڈی جیتے ہیں کوئی ویڈیم جیت سکتی ہے تو یہ تو بات دوسری ہوئی اب کمرچیما کو آپ دیکھ رہے ہو کس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں کمرچیما بھی بڑا ہے بڑا ہے بڑا ہی کل رات پاکستان اور انڈیا کے ماں بین میں جیتنے کے خوشی میں آپ کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں وگر میں ہی دیکھنے کے بعد آپ کی ایک بات یاد آئے کہ پاکستان وہ اجزات کا ملک ہے کیونکہ پاکستان نے انڈیا اخلاف بھرپور کارک دے دی دوسری ٹیم ویگرہ وگرہ ہم کسی کو بھی سرپرائز دے سکتے ہیں آپ پاکستانی ٹیم کی اس کامیابی کو آپ نے کیسے منایا ہنور مالک صاحب بہت سے لوگوں کو معیوب لگے گا برا لگے گا میں جانتا ہوں کوئی بات نہیں ہم بیٹھے یہاں گالیاں کھانے کے لیے ہیں اجر پتہ نہیں اگر ملنا ہے جو کہ ملنا ہے وہ کہیں اور سے ملے گا تو میں نے کیسے منانا تھا پورا ملک بھوک نگ جہالت باپ بچیاں بیچ رہے ہیں باپ اپنے بچے کوئے میں پھینک کے خودکشیاں کر رہے ہیں پورا ملک بھوک نگ جہالت کرزوں کی دلدل میں دھسا ہے مجھے افسوس ہے میں صفے ماتم پہ بیٹھ کے ایک میچ جیتنے کا کوئی سیلیبریٹ نہیں کر سکتا ایم ساری میرے 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 فٹ نہیں بیٹھتا آپ نے اگر وہ کہتے ہیں نا سرپرائز دینا تو وہ بڑا سرپرائز دوں آپ کے دو بچے گری بھی پڑے ہیں اور بچے بھی وہ جو بھی پیدا نہیں ہوئے تو اس پہ ایک میچ جیت لیا کھارے کتنے ہیں یہ کھیل ہے اس میں گریس ایک لفظ ہے سپورٹس کے حوالے سے ایک ٹرم ہے وہ کیا ہے سپورٹسمنٹشپ آپ جیت گئے ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے ہم جیت گئے زبردست بہت اچھا دشمن کو بھی داد دو حریف دشمن نہیں ایم ساری میں غلط لفظ استعمال کرے ہیں میں معافی چاہتا ہوں اپنے حریف کے آپ کے مقابلہ بیلڈان یا صاحب جو کہ پاکستان کے وزیر داخلہ ہیں انہوں نے کہا جی کہ یہ عالم اسلام کی جیت ہے دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ مذہب کا کتنا بے دریگ استعمال کرتے ہیں ہر چیز میں کرکٹ کا ایک میچ ہے کرکٹ کا مذہب سے کیا تعلق کرکٹ کو کیا پتا ہو کہ وہ مسلمان ہے ہندو ہے عیسائی ہے جو ہے وہ کیا ہے کرکٹ کو کیا پتا ہے یہ ہم لوگوں نے کیا پولٹیکس شروع کر دی ہے اور ہم لوگ کیا دنیا کو پیغام دے رہے ہیں اگر میں ان کی سٹیٹمنٹ آپ کو دکھانا چاہتا اور اس پر تفسرہ کرنا چاہتا ہوں کہ کتنی ایک انرائشنل اللوجیکل اور جو ان کا عہدہ ہے اس وقت ہمارے ملک کے وزیر داہلاک ہونے کے ناتے وہ انتہائی ان کو سوٹ نہیں کرتا ان کی اپنی ضروریات ضرور ہیں ان کا وہ جس کانسٹیٹونسی میں ان کا ووٹ بینک ہے وہ سارا دائیں بازو کا مذہبی ووٹر ہے نورملی راول پنڈی کے سینٹر میں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے ووٹر کے لیے جو ہے وہ اس طرح کے بیان دے دیں کہ یہ عالم اسلام کی فتح ہے عالم اسلام کہ یہ فتح ابھی میں بتاؤں کہ دبائی کیا کر رہا ہے ہمارے ساتھ میں اس پہ بھی آتا ہوں اس نے تمہارے ویزے بنگ کی ہوئے ہیں ذرا یہ پہلے آپ ویڈیو دیکھ لیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ شیکل شید صاحب نے کیا کہا اور اس پہ میں کیا بات کرنے جا رہا ہوں میں آج ساری پاکستان کی قوم کو اس فتح عظیم پر مبارک بات پیش کرتا ہوں اور جس جرت ولولے تنطنے دب دبے اور بہادری سے پاکستان کی ٹیم نے اپنے روایتی حریف کو شکست دی ہے اس کو میں سلام پیش کرتا ہوں اور آج سارے عالم اسلام میں پاکستان نے اپنی صلاحیتوں کا لوہیہ منایا ہے مجھے افسوس ہے کہ یہ پہلا ہندوستان پاکستان میچ ہے جو میں قومی ذمہ داریوں کی وجہ سے گراؤنڈ میں نہیں کھیل سکا لیکن میں تمام ٹریفک کو اسلام آباد راول پنڈی ہدایت کی ہے کہ کنٹینر ہٹا دیے جائیں تاکہ قوم اپنے جشن کو تاریخی طریقے سے منائے اور پاکستان کی ٹیم کو پاکستان کی قوم کو مبارک ہو آج ہمارا فائنل تھا ہمارا فائنل آج ہی تھا اور دنیا کے مسلمان سمیت ہندوستان کے مسلمانوں کے ان کے جذوات پاکستانی ٹیم کے ساتھ تھے ساری عالم اسلام کو فتح مبارک ہو پاکستان زندہ بات اسلام زندہ بات جی دیکھیں شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارا فائنل آج ہی تھا اور جو ہمارے کرکٹ کے کیپٹن ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ اس میچ کو آپ نے جو ہے نا وہ آخری میچ نہیں ہے ہمارے میچز اور ہیں یہ کیا مذہب کا سہارا لے کے آپ پولٹیکس کرتے ہیں سارا ٹائم اور مذہب کی بات ہے کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے مسلمان اور ہندوستان کے مسلمان ہمارے جائے ہیں بھئی ہندوستان کے مسلمان ہندوستان کے ساتھ ہیں پاکستان کے مسلمان ہمارے ساتھ ہیں اور یہ تو چیک کریں کہ پاکستان کی منارٹیز بھی ہمارے ساتھ ہیں کہ نہیں جس طرح ہم ان کے ساتھ سلوک کرتے ہیں جو ان بچاروں کے یہاں پہ حال ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں کہ نہیں آپ دوسرے ملکوں کے مسلمانوں کو اپنے ساتھ ملا رہے ہیں ہاں ٹھیک ہے پوری دنیا میں لوگ جیت کو انجوائے کرتے ہیں اور کیوں نہ کرتے تقریباً تیس سالوں کے بعد میں نے خود انظمام الحق کو سنا جو پاکستان کے سابق کرکٹر ہیں اور کیپٹن بھی رہے ہیں انہوں نے کہا کہ میں مناظر کو دیکھنے کے لیے مجھے تیس سال گزر گئے ہاں جیت منانی چاہیے یہ اچھا کھیلے ہیں لیکن اب دیکھیں وہ کہہ کہہ رہے ہیں دنیا کے مسلمان ہمارے ساتھ تھے دنیا کے مسلمانوں کو ساری عرب تو کرکٹ کھیلتی ہیں انہوں کو پتی نہیں کرکٹ آئے کیا اور وہ اگر ان کی جذبات کی بات کرنی ہے تو جذبات ہی کیا بات کرنی ہے جہاں دبائی میں آپ کا میچ ہوا ہے اس میچ کو وہ جو دبائی ہے وہ کشمیر میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے تو وہ آپ کے ساتھ کہاں پہ کھڑا ہوا ہے دبائی کو آپ کے کرکٹ سے کیا گھرز ہے دبائی تو پیسہ کمارا ہے کہ ہم سارے لوگ وہاں دبائی میں جا کے کھاتے پیتے ہوتلنگ کرتے ان کے ہوتلوں میں رہتے ہیں اور کرکٹ کھیل دیں ہماری ٹیمیں بجائے اس کے کہ ہمارے ملک میں کرکٹو ہم ہماری پالیسیز کی وجہ سے پہلے ہم نے سیونٹیز ایٹیز میں جہاد کروایا پھر ان جہادیوں سے لڑتے لڑتے بیس سال گزارے اور ہمارے اپنی پالیسیز اور کرتوٹوں کی وجہ سے آج ہمارے ملک میں یہ چیزیں نہیں ہو پا رہی اور بڑی مشکل سے ملک کی ڈیریکشن جو ہے وہ سمت تیک کرنے پوش کر رہے ہیں تو آپ نے کمرچیما کا ویڈیو دیکھا آپ نے سنی لیا ہوگا کیے آپ اس اسلام کی جیت کیسے بتا رہا ہو یہ وہی کمرچیما ہے جس کا میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں کلپ لگایا کہ شیروک کھان پہلے مسلمان ہے شیروک کھان پہلے مسلمان ہے بعد میں انڈین ہے یہ اور وہ تو آپ اس کی جو مطلب مینٹلیٹی ہے وہ دیکھ سکتے ہو کس طریقے کیس کی مینٹلیٹی ہے اور کس طریقے سے یہ ہمارا کاٹتا ہے اپنے نیوٹل پلیٹ فارم پہ اور کس طریقے سے پاکستانیوں کو مطلب خوش کرتا ہے اپنے مطلب فیضہ کھان والے شو میں تو دوستو اب جو کل میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پاکستان بہت اچھا کھیلا بہت جورجست کھیلا اور جیتا پاکستان کی جیت کے سیلیبریشن بھارت کے سانسان بانگلہ دیس میں بھی ہوئے بانگلہ دیس کے تو کچھ ایسے ویڈیو آ رہا ہے جس میں بانگلہ دیسی انہوں نے سکرین لگائی تھی بانگلہ دیس کا جس میچ میں مطلب سری لنکا کے ساتھ میس تھا تو اس میچ کے لیے انہوں نے سکرین لگائی بانگلہ دیس بری طرح ہارا اس میچ میں بانگلہ دیس کا ایک ہندو پلیئر ہے لیٹن داس لیٹن داس نے خراب کھلا اس کو وہاں میں بہت جورجست گالیاں پڑی تو یہ ہوتا ہے بھائی فینس میں وہ ہندو ہونے کی وجہ سے گالی کھارا سمی یہاں پر مسلمان ہونے کی وجہ سے گالی کھارا بس لیکن گالی اس کو بھی 25-30 لوگوں نے دی ہوگی یہاں پر بھی سمی کو 25-30 لوگوں نے دی ہوئی گالی لیکن کولی ویرات کولی 2015 سے جب سے انوسکا شرمہ کے ساتھ آتا تھا اس کو مطلب میں بتا رہا ہوں کہ اس 25-30 لوگوں کا گھڑا آپ کر دے 25-30 لاک گالیوں سے اتنی گالی کھاتا ہے ویرات کولی اس کے فالور بھی آپ دیکھ رہا 100 ملین کرس کر گئے آئی تنک اوورال سوسل میڈیا پلیٹ فارم میں تو سمجھ جاؤ آپ اس کے فالور بھی اتنے جاتا ہے 25-30 لاکھ گالی ہیں بہت کم بول دی میں اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہیں تو اس کے لئے تو کبھی کسی نے سٹینڈ نہیں لیا بس ایسا ٹویٹر پر ٹرینڈ کر رہا ہے آئی ایم سٹینڈ پر سمجھ بھائی گلت ہے گالی دینا گلت ہے اس کی کیا گلتی گالی تو ٹھیک ہے اب ایک چیز ہے گستے میں رہتا ہے آدمی جات پات مطلب سب کچھ بھول جاتا ہے ماں بہن باپ سب کچھ بھول جاتا ہے گستے میں آدمی گالی دیتا ہے موشن میں دماغ کام نہیں کر دے انسان کا تو وہ یہ ہوا ہے فینس نے دے دی گالی اس سے ہجار گناہ جگہا تھا گالی روحش شرما کیل رہول اور کیا اپنا ویراد کولی اور سوریہ جت میں بھی ہے پان سب کو پڑی ہے گالی سب کو پڑی لیکن کیا ویکٹیم کارڈ کس کے لئے کھلا جاتا ہے اب وہ اس ویکٹیم کارڈ کا سکار بھارت کے کرکٹر سرشن تندل کر بغیرہ بھی گئر آئے سٹینڈ ویٹ سامی آرے بھائی ٹھیک ہے آرے یہ سب ہوتا آ رہا ہے انڈیا میں ہوگا کیونکہ بھارت کا بڑوارہ ہوا ہے اس نام پہ تو ہر چیز میں یہ ہوگا ہوا کیا بھارت میں آپ کو پتا ہے آپ جب چھوٹے رہے ہوگے بھارت پاکستان کے میچ ہوتے تھے پاکستان جیتا تھا تو ہم سنتے تھے مطلب ایسا سنتے تھے کبھی ہمارے پاس پرتیکچ پرمار نہیں تھا کیا سنتے تھے وہاں فٹا کے فوٹے اب اے مجاک کر رہوں گا ایسے نہیں فوڑتے بھارت کی ہر پر فٹا کے کھوڑیں گے لیکن اب تمہارے پاس پرتیکچ پرمار آ گئے ہیں تو پرمار کو دیکھ کر آپ کو بھی پتا ہے کہ آپ کو کیا مطلب کیا سب ہو چاہیے تو اب اس کے بعد یہ چیز ہرٹ کرتی ہے کہ بھارت کی ہر پر بھائی کوئی کیسے ایسا سیلیبریٹ کر سکتا ہے کیا خوشی منا سکتا ہے اب اس کے پیچھے بھی کچھ مہا گیانی مہا گیانی دیس بھکت جنہوں نے بائی چوائس بائی چانس نہیں بائی چوائس بولتے ہیں جس طریقے سے انڈیا کو مطلب چنہ ہے جن کے دادا پتا ہے آپ کو سب کچھ بائی چوائس ایسا ڈائیلوگ مارتے ہیں بھائی وہ ڈائیلوگ ان کا کیا اس کے پیچھے لوجیک ہے بھائی اگر میں کسی فوٹوال کی ٹیم کو سپورٹ کروں ارجنٹ اینا کو سپورٹ کروں یا برازیل کو سپورٹ کروں یا جرمنی کو سپورٹ کروں تو کیا میں دیز درو ہی ہو جاؤں گا اگر انڈیا کا اس سے میچ ہوگا میں تو اسی کو کروں گا اور اسی کے لیے فٹا کے پھڑوں گا تو کیا میں دریز دو ہی ہو جاؤں گا بھائی اس سینس میں اور اس انڈیا پاکستان میں آپ کو بھی پتا ہے کہ ماحول الگ بھارت پاکستان کی کیا ہسٹری ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے سب کچھ پتا ہے اور آپ کو بھی پتا ہے کہ بھارت میں بسیکلی آپ کو بھی پتا ہے کہ یہاں تکیار عمر اکمل جیسے گھرکیٹر نے گائے کا گائے کا مطلب وہ کیا بولتے ہیں اس کو عید میں جو بھی کچھ بھی کرتے ہیں وہاں مطلب فوٹو کلک کر کے بھیجی کی اس طریقے کی فوٹو ڈالتے ہیں یہ لوگ تو یہ چیزیں اس میں سب کو پتا ہے کہ گائے کس لیے کاٹی جاتی کس کو نیچہ دکھانے کے لیے کاٹی جاتی تھی اب یہ فٹا کے کس کو نیچہ دکھانے کے لیے کاٹی جاتی تھی تو یہ یہاں پر بیب کوپ نہ بنایا کل پاکستان نیوزیلینڈ کا میچ ہے بھائی پاکستان کیلئے فٹا کے فور تو آپ کوئی مطلب دیکھے گا نہیں پتا ہی نہیں چلے گا کوئی نوٹس ہی نہیں کرے گا اب انڈیا پاکستان کی میچ پہ انڈیا ہارتا ہے تو نوٹس کریں گے لوگ دماغ لگاؤ حالانکہ یہ چیز بھی صحیح ہے کہ ہم سارے مسلمانوں کو نہیں مول سکتے 25 کرول لوگ تھوڑی نہا کے فٹا کے فوڑ رہوں گے لیکن ایک دو فوڑیں گے تو کیا گیموں کے ساتھ گھن پستا ہے وہ کہاوت ہی ہے بھائی مطلب ایک مطلب ایک دو فوڑیں گے مطلب ایک دو فوڑیں گے مطلب ایک دو فوڑیں گے